موسیقی 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 دونوں کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بڑی سوچ بڑا کام اچائی اور چوٹی تک پہنچنے والی یہ دونوں بیٹیوں کی تصویریں ہم آپ کی ٹی وی سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں مدی پردیش کی بیٹیوں کا کمال دیکھئے بے مثال تو آپ کو بتاتے ہیں گوری کو کیسے آپ جانیں گے ہم آپ کو بتائیں گے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا برانڈ ایمیسٹر چار بار پولیس بھرتی میں فیزیکل پاس وہ ہو چکی تھی اور پاس ہونے کے بعد بھی میرٹ لسٹ سے نام ہٹا دیا گیا تھا تو گوری نے اتراخنڈ کے تنگنا چندرشیلا پیک پر ترنگا فیر آیا تو گوری کو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیسے آپ گوری کو جانیں گے بھاونہ کو بھی آپ کو بتاتے ہیں چھندوڑا زلی کی رہنے والی ہیں بھاونہ ڈھیریہ اور انہوں نے وشو کی سب سے اوچھی چھوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ پر فیر آیا تھا ترنگا تو بھاونہ کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں افریقہ اور اوستریہ کے سب سے اوچھی شکر پر بھی ترنگا بھاونہ نے فیر آیا ہے گریس ورلڈ ریکارڈز میں بھی ان کا نام درج ہو چکا ہے تو بھاونہ نے بھی اتحاس رچا ہے بھاونہ کے پاس فیزیکل ایڈوکیشن میں ماسٹر ڈگری ہے اور بھاونہ کو کیسے آپ جانیں گے چندوڑا زلی کی وہ رہنے والی ہیں بھاونہ ڈھیریہ نے بھی اتحاس رچا ہے گوری نے بھی کمال کیا ہے چرچا کی شروعات دونوں مہان بیٹیوں سے ہی کریں گے اور دیش کی مہان بیٹیاں ہمارے ساتھ انڈیا نیوز پر جڑ گئے ہیں شکر تک کا سفر میں آج ہم ان سے جانے کے بھاونہ کے پاس چلتے ہیں سب سے پہلے بھاونہ کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس گھر ہے آپ پر پورے دیش کو اور انڈیا نیوز کو بھی میرا ایکسپیرینس پر بہت ہی خطرناک تھا کیونکہ یہ ماؤنٹ ایوریسٹ میں کلائم کرنا ایک اپنے آپ میں بہت بڑا اچھیومنٹ ہے کیونکہ ایسا نہیں سے فیوریسٹ میں جیسے گوری جی بھی جانتی ہے کہ کوئی بھی ماؤنٹین ہے اس کے اپنے 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 ایک آلک چیلنجز ہوتے ہیں جن کو ہم کو پار کرنا ہوتا ہے لیکن اس میں تب سے ایمپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کی ٹریننگ جو آپ اگر کسی ماؤنٹین میں کلائم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو پرپیر کریں اس کے لیے جیسے میں نے کیا میں نے اپنے کورسز کیے ہیں ماؤنٹ ریننگ کے جس میں پہلا بیسک ماؤنٹین پھر ایڈوانس ماؤنٹرین ان کورسز کو کرنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اب میں ریڈی ہوں ایوریس جانے کے لیے تب میں نے پھر یہ سوچا کہ اب ایوریس ریڈی ہوں میں جانے کے لیے لیکن اس کے لیے بھی کیا کرنے ہوں گے تو میں فورٹی کلومیٹر سیکلنگ کرتی تھی اور ٹین کلومیٹر رننگ کرتی تھی اور ہمارا یوگا ایکسرسائز بریتنگ بڑھانے کے لیے میں کیا کیا کر سکتی وہ ساری چیزیں میں کرتی تھی ہم تو سبھی چیزیں آپ نے کی اور تمام چنوتیوں کے بعد آپ وہاں پہنچی ہمارے ساتھ ہماری خاص مہمان ایک اور گوری ہمارے ساتھ ہیں گوری پر بھی گرب ہے انڈیا نیوز کو گرب ہے پورے دیش کو گرب ہے کیونکہ ایسی بیٹیوں پر گرب ہونا چاہیے جو اتحاس میں اپنا نام درج کراتی ہیں گوری میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا چار بار پولیس بھرتی میں فزیکل بھی پاس کیا آپ نے کئی مہتپون قدم آپ نے اٹھائے اور گوری آپ اپنے آپ میں ایک اتحاس رجھ چکی ہیں کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ اور کیا آپ کا ایکسپیرینس ہے مجھے بہت اچھا نگ رہا ہے اور میرا ایکسپیرینس بھی بہت اچھا رہا ہے جی 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 کیا بھامنا چی نے پتایا کی اس کے آپ مانٹیننگ کے لیے آپ کو پہلے اس کے پورس کرنے پڑتے ہیں جو میں نے بھی کیے ہیں بیسک ایڈوانس دونوں پورس ایک گلیڈ میں کمپلیٹ کرنے کے بعد جی میں نے ایک کچھ بھارت کی پیت کلائن کی ہے اور میں نے دو ہج اپنیس میں سٹارٹ کیا تھا میرے مند میں کافی بہنے سے تھا جیسے کی آپ کو پتا ہے میں پتا جلی کے ایک گاو سے مریہ سے ہوں تو تھوڑا سا سانس جٹانے میں ٹائم لگ گیا مجھے اور میری جو آرچک پرستی تھی وہ بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی لیکن بیٹی پڑھاؤ بیٹی بڑھاؤ کی جو theme تھی اس کی برانڈ ایم میسٹر بھی آپ کو بنایا گیا جی سر اسی کے بعد مجھے بنایا گیا کیونکہ میرے باپا جی کشان ہیں اور میرے دو چھوٹے بھائی ہیں گھر کی رسپانسویلٹی بھی تھی میرے اوپر تو میں نے سب سے پہلے یہ سروع دو جار اٹھارہ سے میں نے سٹارٹ کیا میں نے امانگنج ہے ہمارے ہاں پہ میں دوسرے گاؤں جاتی تھی وہاں ٹیچنگ کرتی تھی ٹیچنگ سے جو پیسے مجھے ہیں میرے اس سے میں نے پالر سیکھا بیوٹی بالر اور پھر وہ میں نے چھوڑے روپ میں اپنے گاؤں میں کھولا اور کھولنے کی بات میں نے اس سے جو پیسے میں کماتی تھی اس کے کچھ سیڈی میں رکھتی تھی اپنے انہی کورس کے لیے گوھری پورا گوھری پورا دیش جاننا چاہتا ہے آپ کی عمر کتنی ہیں اور آپ جس طرح سے مہلائیں یا لڑکیاں صرف گھر میں سمٹ کر رہ جاتی ہیں گھر تک ہی سیمت رہ جاتی ہیں ان کے لیے کیا سندیش آپ دینا چاہیں سر میری عمر ستائیس سال ہے جی میں ستائیس سال کی ہو گئی ہوں اور جیسے کی میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کوئی لکش بناتے ہیں تو آپ کو اس کو پورا بھی کرنا چاہیے اور آپ کو گھر سے نہیں کرنا چاہیے میں اپنے اس کی بیٹیوں کو بس یہی کہوں گی کہ آپ ہمت بنائیں اور آپ کر سکتی ہیں کوئی نہیں کر سکتا بلکل اگر اگر ہمت ہے تو ہمت سے آپ اڑ سکتے ہیں حوصلوں سے آپ اڑ سکتے ہیں اور یہی کام آپ نے کیا ہے بھاونہ بھی ہمارے ساتھ لگتا رہے ہیں بھاونہ ہمت اور حوصلوں کی بات ہم کر رہے ہیں اگر آپ سے ہمت اور حوصلوں کی بات ہم کریں تو واقعی آپ کے جو حوصلے ہیں ان کو پورا دیش سلام کرتا ہے لگتا رہا ہم کہہ رہے ہیں انڈیا نیوز آپ کو سلام کرتا ہے آپ کے حوصلوں کو سلام کرتا ہے کتنی چنوتیاں آپ کے سامنا ہے جہاں ماؤنٹ ایوریسٹ پر آپ ترنگا آفیرہ نے پہنچی بلکل بہت چنوتیاں جیسے گاؤں کی بات کری ہے گوھرینے تو میں بھی آپ کو بتانا شاتی ہوں میں چھنوارا جلے کہ بہت چھوٹے سے گاؤں اور سندر گاؤں سے ہوں تامیہ آپ لوگ جانتے ہوں گے پتالکورٹ وہاں ہمارے گاؤں کے پاس میں ہی ہے تو گاؤں سے نکل کر ایوریسٹ تک جانا مطلب ہمارے مدر پردیس کا سب سے ڈیپیس پوائنٹ ہے پتالکورٹ اور وہاں پر سوچنا کی مجھے ماؤںٹ ایوریس جانا ہے یہ کافی چیزنگ رہا اور یہ جو سوسائیٹی ہے اس کو ہم کو فیس کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے تو ان کو ڈینائے کر ہمارے لکش کو مطلب ایک ایم بنا کر آپ کو بڑھتے چلے جانا ہے اگر لوگوں کے تانے بھی ہیں تو اس کو سائیڈ میں آپ نظر انداس کریں یا سنا کریں اور آگے بڑھتے جائیں لیکن ایوریس جو آپ نے چیلنجز پوچھے ہیں کافی کیونکہ منس 45 کا تیمپریچر اتنا کم تیمپریچر ہڈیاں تک گل جاتی ہے اور کریوازز ہم کو کروس کرنے ہوتے ہیں آنے کی سمبھاونا ہوتی ہے کہ کبھی بھی موسم خراب ہو جاتا ہے تو ہم کو ویدر دیکھتے ہوئے کلائم کرنا ہم پہلے روٹیشن کرتے ہیں باڈی اقلیٹائزیشن کے لئے اوپر جاتے ہیں جسے بیس کم تو چھے دن میں پہنچ جاتے ہیں پھر اس کے بعد کم 1 جاتے ہیں پھر واپس بیس کم پاتے ہیں پھر کم 1 جا کے 2 جاتے ہیں پھر واپس بیس کم پاتے ہیں تو یہ ہم اس لئے کرتے ہیں کہ ہماری باڈی وہاں پر ڈھلنے لگے کچھیں مانس تیمپریچر لیے جیسے میں نے کورسز کے بارے میں تو ٹریننگ سب سے امپورٹنٹ ہے اور جو سب سے ایسا مومنٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گے کہ جب میں آلماس کیمپور میں کیمپور کو دیڈ زون بھی بولتے ہیں اس کو دیڈ زون اس لیے بولتے ہیں کیونکہ وہاں کا بھاونا یہ جو آپ بتا رہے ہیں آپ کا ایکسپیرینس آپ کی بھاونا ہے اور آپ خود ایک بھاونا ہے لیکن آپ کے لیے پرشاتن کتنا سپورٹیو رہا ہے یہ میرا سوال ہے میرا جیسے اگر ایوریس کی بات کریں اگر مجھے ایوریس جانے کے لیے آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں بہت زیادہ ایک 25 لیک کا ایکسپینڈیچر آتا ہے جو کی میرے جیسی لڑکی کے لیے اٹھانا بہت ہی مشکل داز تھا کیونکہ میں ایک بہت میڈل کلاس فیملی سے میرے پتا جی بھی ٹیچر ہے اور میرے مجھے اس چیز کے لیے گورنمنٹ کو منانے کے لیے چار سال لگے کی ایسا کیونکہ ابھی تک کوئی فیمل نے ایسا کام کیا نہیں تھا ہمارے پردیش سے تو میرا یہ تھا کہ اگر مجھے گورنمنٹ سے کچھ مدد مل جائے گی تو میں یہ جو اچیبمنٹ ہے مدد پردیش کو بہت جلدی دے پاؤں گی لیکن چار سال لگے اس چیز میں لیکن گورنمنٹ نے ایک پولیسی بنائی وہ پورے تو نہیں 15 لیک تک کی مدد کرے گی اگر کوئی پروتار جانا چاہتا ہے اس کے لیے تو پھر مجھے تھوڑا ٹائم لگا لیکن بہت چار سال لگا لیکن وہ گھڑی آ گئی اور پوری محنت جو آپ کی تھی وہ سارے دیش کے سامنے آ گئی آپ کا جو مقام تھا وہ آپ نے حاصل کر لیا گوری آپ کے پاس آنا چاہوں گا گوری جس طرح سے آپ گوری پر دیش کو گرب ہے اور اب یہی سوال میرا آپ سے ہے شنیے سے شکر تک کا سفر کتنا مہتپونڈ آپ کے لیے تھا اور دوسرا ایک مہتپونڈ سوال یہ ہے کہ پرشاسن کتنا سپورٹیو آپ کے لیے رہا ہے کیونکہ سب سے پہلے آپ کو سماج کو فیس کرنا پڑتا ہے جب آپ جھر سے نکلتے ہیں جو گھر کے باہر نکلنے سے سماج کے لوگ جو گاؤں کی لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہم ہم یہ کیا سوچ سمجھ کے چلنا پڑتا ہے ہم ہم تو میں نے ان کو بھی فیس کیا ان کی باتیں فیس کی کیونکہ آپ جانتے ہیں اس میں مام ڈیننگ فیلڈ میں اکیلے جانا آنا کرنا تو یہ سب چیزیں کرنا اور یہ سماج کو ہمارے ہاں ایلاؤ نہیں ہے بلکل آردک سمجھتے ہیں اور اس سے جوجتے ہیں کئی لوگ اور اسی کی وجہ سے وہ آگے نہیں پہنچ پاتے لیکن میں یہی پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آخر پرشاسن کا کتنا سپورٹ آپ کو ملا کیا ملا کتنا ملا نہیں ملا بلکل پرشاسن سے آپ کو کوئی خاص مدد نہیں ملی لیکن آپ کا جو لکشے تھا وہ آپ نے پرابت کیا اپنی بہنت کے بل پر لگہ دار آپ لگے رہے آرتھک استیتی بھلے ہی آپ کی کمزور رہی ہو لیکن پالر سے آپ کا جو شکھر تک کا سفر ہے وہ کافی مہت پون رہا ہے گوری جی صرف پر میرا سکھر کا ابھی جو سفر ہے وہ پورا نہیں ہوا میں مام ڈیننگ فیلڈ کرنا چاہتی ہوں اور یہ میری بیج میں کافی پریشانیاں آ رہی ہیں کافی سمجھان پر نہیں ہو رہی ہیں اور یہ تمام پولیسی میکر جو سرکار کے ہوں گے وہ بھی ہماری ڈیویٹ کو سن رہے ہوں گے اور کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ ضرور آپ کو ہوگا اور ہم شبکاملائے دیتے ہیں آپ کو کہ جو بھی آپ کے مند میں ہیں دیش کے لیے اور اس دیش کو اعتحاسک کرنے کے لیے یا اعتحاس رچنے کے لیے وہ ساری کاملائے آپ کی پوری ہوں بھاونہ میں آپ کے پاس آوں گا اور ایک بار پھر ہم آپ کی بھاونہ سمجھنا چاہیں گے اور اپنے ان درشکوں کو جو اس کو دیکھ رہے ہیں اس وقت ان سے بھی کہنا چاہیں گے کہ بھاونہ جیسی جو لڑکیاں ہیں بھاونہ جیسی جو بیٹیاں ہیں واقعی اتحاس رچتی ہیں گوری جیسی جو بیٹیاں ہیں واقعی انہوں نے اتحاس رچا ہے ان کا منوبل بڑھنا چاہیے اور ان کو سلام پورا دیش کو کرنا چاہیے بھاونہ ایک بار پھر ہم سمجھنا چاہیں گے کتنی چنوتیاں ان بچیوں کے لیے بھی رہتی ہوں گی جو واقعی یہ سب سوستی ہوں گی اتحاس رچنے کے لیے کیونکہ آپ نے تو ریکارڈ درج کر دی ہیں بلکل بہت چنوتیاں رہتی ہیں جیسے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کو کیا کرنا چاہتے ہیں یہ بتانا بہت ہی مشکل ٹاکھ ہوتا ہے کیونکہ ایسے سامنے چیزیں آتی ہیں کہ ہم جب میں نے بولا کہ مجھے ماؤنٹ ٹیورس کلائم کرنا ہے تو میرا مزاق بنایا گیا کہ دیکھو پتالکوٹ کی لڑکی آئی ہے ماؤنٹ ٹیورس چڑھنا چاہتی ہے تو میرا ان سب بس اتنا ہی کہنا ہے کہ اگر کوئی آپ کو ایسے ڈینائے کرے یا آپ کا مزاق اڑھائے تو پلیز ان کی باتوں میں نہ آتے ہیں کہ سوچنا کیا ہے بہت اب یہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کے اندر کی ویل پاور کو نہیں جانتا ہے کہ وہ کیا کر سکتی ہے اس لیے وہ مزاق بنا رہا ہے لیکن ہم تو آپ کو جانتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ کرے اس پورے پورے سفر کا کریڈٹ آپ کسے دینا چاہیں گے کون ایسا آپ کے پیچھے رہا ہے پریوار کا صدقی ہے جو واقعی آپ کو سپورٹ کرتا رہا ہو کہ آپ شکھر تک پہنچیں گے آپ شکھر پر جھنڈا پھرائیں گے آپ نہیں پیچھے ہٹیں گے بلکل میرے پیرنٹس میں ان کو یہ کہنا چاہوں گے اگر پریوار کی بات آئیے تو سب سے ایمپورٹنٹ لائف میں پیرنٹس ہی ہیں جن نے میرے پر وشاک کیا کہ جو ٹاسک میں نے دیا ہے وہ میں کمپلیٹ کروں اور ان کو بھروسہ تھا میرے اوپر اور یہ بھروسہ مجھے بنانا بھی پڑا کہ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ان سب چیزوں میں کیوں پڑی ہوئی ہو لیکن ان کو یہ بھروسہ دلانا پڑا اور انہوں نے میرے اوپر بھروسہ رکھا اور میں ان کو تینکیو بولتی ہوں آج آپ کے چینل سے بھی کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں اور ویسے ہی سارے پیرنٹس اپنے بچوں کے ڈرین کو سمجھیں کہ جو بھی انہوں نے چنا ہے وہ سوچ کر ہی چنا ہوگا کہ وہ وہ کر سکتے ہیں ان کا ساتھ دیں ہونہ آپ بتا رہے تھے کہ ایسا بھی وقت آتا تھا جب لوگ آپ کو تانے دیتے ہوں گے کہ آپ کیسے ماؤنٹ ایوریس تک جا سکتی ہیں کیسے اپنا لکشے پورا کر سکتی ہیں اور یا نہیں کر سکتے کئی چیزیں آپ نے بتائی جس طرح سے لوگ آپ کو تانہ دیتے ہوں گے یا لوگ آپ پر کمنٹ کرتے ہوں گے لیکن اس وقت کیا دھیان میں آتا تھا کیا اپنا لکشے پورا کرنے کی طرف آپ بڑھتے تھے یا یوٹن لینے کا بھی مند میں آتا تھا نہیں نہیں میں ان سب باتوں سے مجھے اور زیادہ موٹیویشن ملتا تھا کہ چلو ان کو میں بھائی آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو نہیں بتا نا کہ ہمارے اندر کتی ویل پاور ہے لیکن ہم تو اپنے آپ کو جانتے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہ سوچ کر میں نے ان کی باتوں کو نہیں دھیان دیا اور میں اپنے لکش کی اور بڑھتی بلکل تو آپ اپنے لکش کی اور بڑھتے گئے اور آج ہمارے ساتھ اس ڈیبیٹ میں بیٹھے ہیں اور یہ ہمیں گورو محسوس کراتے ہیں آپ کہ واقعی آپ نے اتحاص رچا ہے گوری میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا اور بات ہم گورو کی کر رہے تھے تو آپ پر بھی گورو ہے اور اسی لیے کہیں نہ کہیں کئی بار آپ کے بھی من میں آتا ہوگا کیونکہ آردھک استطی آپ کی اتنی اچھی نہیں رہی ہے اور کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی آردھک استطی کمزور ہوتی ہے لیکن پھر بھی اور جن کے پاس جو سویدھائے ہوتی ہیں اگر وہ کسی چیز کو حاصل کرتے ہیں یا وہ کوئی لکش پا لیتے ہیں تو یہ بڑی بات نہیں ہے لیکن جب استطی کمزور ہو جب بہت ساری دکتیں ہوں اور ایسے میں اگر آپ اتحاس رہتے ہیں تو واقعی وہ اتحاس ہوتا ہے اور وہ صدیوں تک یاد رکھا جاتا ہے اور یہ آپ کے لیے گورو کی بات ہے یہ سب بھی کے لیے گورو کی بات ہے بلکل صدی ہے ہمارے لیے بڑے گورو کی بات ہے اور میں اپنا فیلی اچھیومنٹ کو سیلیفیٹ نہیں کرتی کیونکہ یہ ہماری سیور اور پردیس کی ویڈیو کے یہ ہے اور اگر ویڈیاں موٹیویٹ ہو رہی ہیں مجھے دیکھ کے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ جب میں ویڈیو سے دیکھتی ہوں تو ان کے من کی بات جاننی کی کوسس کرتی ہوں اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ ان کے من میں بھی کافی چیزیں ہیں جو وہ کرنا چاہتی ہیں پس سماج کے لگتے اور وہ باہر میں نکل پاتی تو میں چاہتی ہوں وہ بھی باہر نکلے اور ہمارا سماج ہمارا پرشاشن ان کی مدد کرے اس سے ہم جیسی پردیٹیاں اپنے پردیش کا اور دیس کا نام روشن کر سکتی ہیں جن کے اندر کافی چیزیں ہیں کرنے کی پر وہ نہیں کر پاتی تو میں تو ان کو ان کو کیا کہنا چاہیں گی گوھری آپ کیا کہنا چاہیں گے انڈیا نیوز سے ان کو کہ وہ بھی آگے آئیں اور کس طرح سے اپنے جیون میں جو لکشے ان کو پراب کرنا ہے جو اچھائیں ان کی ہے من میں وہ کیسے پورا کریں سر میں بلکل کہنا چاہوں گی پردیش کی بیٹیو سے کہ آپ اپنا لکشے بنائیں اور اس کی طرف چلیں کیونکہ لائک ایک بار ملتی ہے اور آپ کسی کے ڈر سے سماج کے ڈر سے اپنے لکش کو اپنے سپنوں کو پورا کرنے سے نہ روکیں آپ آنگل بٹھ جیسی کی میں نے بھانا جی سے بھی جڑے ہوئے ہیں تو وہ اپنا لکش سامنے انہیں ندھاریت کیا اور اس کو پایا بھی تو جو سب سے بڑا قدم ہوتا ہے ہم بینیوں کے لیے وہ گھر سے باہر نکلنا اگر ایک بار بھر سے باہر نکل لیے اور من بنا لیے جیسے کی سب میں نے بتایا کی مجھے جب میں نے یہ سب کیا اس کے بعد مجھے پرشانس نے مدد کی مجھے چیک ملی تھی بچے سجار کی اور جی کے سمنٹ فیکٹ کی انہیں بھی مجھے پورٹ کیا اس چیک مجھے بھی کچھ راشی بردان کی تھی اکیس ہزار روپے کی پر مجھے سر مجھے ایبریس جانا ہے اور میں ایبریس کے لیے مدد ماننا چاہے رہی ہوں کہ ارپیا کر میں بھی اپنے پردیس کا اور دیس کا نام گوری یہ کب من میں آیا کہ آپ کو ایبریس جانا ہے آپ کے پریوار میں آپ کو کون کون لوگ سپورٹ کرتے ہیں پریوار میں کے لوگ کیا کیا کرتے ہیں آپ کی ماتا کیا کرتے ہیں آپ کے پیتا جو کیا کرتے ہیں سر میرے پاپا جی کرشک ہے کسان ہے میری ماتا جی گرہگی ہے اور بس میرے من میں سر کافی ڈائم سے تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے لیکن جیسے کی سب سے بڑا قدم ہے وہ اپنے سپنوں کو بتانا اگر میں کسی سے بتاتی ہوں بھی مجھے ماؤن ڈیورس کران کرنا ہے جیسے کہ میں نے سب سے پہلے جب بتایا تو میرا مجھا پڑایا گیا کہ انہیں ماؤن ڈیورس کران کر رہا ہے اور جب وہاں اس کا جو پیسے اس کی جو خرچ کے بارے میں پتا چلا کہ پچیس لاک روپے چلیے ہیں اس کے بعد تو اور بھی یہ میرے لیے سپنوں جیسا تھا بلکل گوری کہیں نہ کہیں جو آرتک استطیق کی بات آپ لگاتار کر رہے ہیں وہ میں نے لگاتار کہا کہ سرکار بھی اس کو ڈیبیٹ کو دیکھ رہی ہوگی اور پولیسی میکر بھی دیکھ رہے ہوں گا کہیں نہ کہیں وہ ضرور اس کو سنیں گے اور آپ کی جو من میں ہیں اچھائے ہیں جو بھی آپ کے دیش میں نام روشن کرنے کی خواہش ہے وہ ساری پوری کرنے کی عشور پوری مدد کرے گا ہماری شبکامنا ہے آپ کے ساتھ ہیں بھاونہ جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا فائنل کمنٹ آپ سے بھاونہ لینا چاہوں گا اور پھر چچا کو سماپ کرنا ہوگا ہمارے پاس ہمیں کابہ ہوئے تو بھاونہ جس طریقے سے لگاتار آپ نے اتحاس رچا آپ نے ریکارڈ درج کرے واقعی یہ اتحاسک ہیں لگاتار ہم کہہ رہے ہیں اور ان بچوں کے لیے بہت ہی پریڑنا سروت ہیں آپ لوگ انسپریشن ہیں جو لوگ سوچتے رہ جاتے ہوں گے اور وہ یہ کر نہیں پاتے ہوں گے آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے جو لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں میرا بس یہ کہنا ہے کہ آپ جاگیں آپ اپنے لکش کو نردھارت کریں اور ایسے نہیں کہ صرف سوچ لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اگر میں یہ گھر میں بیٹے سوچ لوگ کہ مجھے ماؤنٹ ایوریس کلائن کرنا ہے تو میں نہیں کر پاتی میں نے اس کے لئے آپ کو تیار کیا ہے میں نے اپنی ٹریننگ میں اپنا ہنڈڈ پرسن دیا ہے تو جو بھی آپ لکش بناتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی لکش ہو ایوریسٹ مطلب میرا یہ کہنا کہ آپ کا جو بھی لکش ہے آپ اس کو ایوریسٹ ہی مان کر چلیں کہ اس میں کتنی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اتنا ہی کٹھنائیوں کا سامنا آپ کو اپنے لکش میں کرنا ہوگا تو اپنی ٹریننگ میں اپنا ہنڈڈ پرسن دے اگر آپ اپنی ٹریننگ کو ہنڈڈ پرسن دے کے اپنا کام کریں گے تو آپ کسی بھی سیچویشن میں اس کا سلوشن ڈھون لیں گے بلکہ سلوشن ڈھون لیں گے اگر آپ کی طرح سب لوگ کام کریں گے تو واقعی وہ اتحاس رچیں گے بہت شکریہ اس چرچہ میں جنڈنے کے لئے گوھری آپ کا اجول بھوشے کی کامنا انڈیا نیوز پریوار آپ کے کرتا ہے بھاونا آپ کے بھی کرتا ہے اور شکر تکویں بس اتنا ہی دیجے مجھے اجازت اور آپ دیکھتے ہیں انڈیا نیوز